بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سو جنرلمن آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے دس اس آل آباؤٹ بلو ٹوٹھ اینٹر کامز جو لاس ویڈیو ہم نے نیو پارک ٹریننگ کمپنی راول پینڈی کی طرف سے پوسٹ کی تھی اس میں ہم نے آپ کو ایس ایم کے کا ایک بلو ٹوٹھ ہلمٹ دکھایا تھا پرائیس بہت زیادہ ہے اس کی کیونکہ ایک برینڈڈ پرڈکٹ ہے وہ اور میڈ بائی کمپنی ہے تو ایس فینٹیسک پیس دیٹس وائی ایمپورڈڈ پیس ہے تو اس ویسے اس کی پرائیس ہے بائیس ازار پانچ سور پہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ یہ لنک اوپر میں دے دوں گا ڈیفینیٹلی کلک آن ایٹ ان گو بیک ان واش دیٹ ویڈیو اب اس ویڈیو کے کچھ ہمیں کومنٹ باکس میں بتایا گیا تھا کافی سارے لوگوں نے کہا تھا بھئی ہماری پسلی نہیں ہے اتنی بائیس ازار پانچ سور پہ دینے کی اتنے میں تو سیڈی سیونٹی آ جاتا ہے تو ہم نہیں خرید سکیں گے آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ بلو ٹوٹس دیکھا دیں جو کہ سیپرٹلی سیل ہو رہے ہیں اور ہم اپنے کوئی بھی جو ہمارا نارمل ہیلمٹ ہے جو ہم اوریڈی یوز کر رہے ہیں اس میں انسٹال کر سکیں تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چلیے چلتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کس قسم کے ہم بلو ٹوٹس دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو پہلا ہم بلو ٹوٹس دیکھنے والے ہیں ہلمٹ بلو ٹوٹس وہ بیسک ہے بلکل وہ جسٹ بلو ٹوٹس ہے وہ صرف میوزک اور کالز کے لیے ہے اور پھر جو ہم ایڈوانس وریان دیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ ہے V3, V6, V8 اور ان کی بھی آپ کو پروپرٹیز بتاتا چلوں گا میں ساتھ ساتھ اور پرائسز اور یہ بھی بتاؤں گا تو چلیے چورو کرتے ہیں بیسک موڈل کے ساتھ اور پھر ہم بڑھتے ہیں V3 اور up to V8 تین موڈلز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد کیونکہ یہ بیسک ہے اس کے بعد ہم اصل چیز کی طرف چلیں گے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں بیسک موڈل کے ساتھ پہلا آئیٹم جو ہے وہ یہ رہا سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بیسک موڈل کے ساتھ یہ ہلمٹ بلوٹوٹھ ہیڈ سیٹ ہے اور اس کی خاص بات اس کی پرائس ہے جو کہ ابھی میں آپ کو تھوڑی در تک بتاتا ہوں اسے انبوکس کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فیچرز پڑھ لیتے ہیں اس میں وائرلیسلی لسن ٹو میوزک ویڈ انٹیگریٹیڈ بلوٹوٹھ تیکنالوجی آپ اسے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ میوزک سن سکتے ہیں باقی اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عدد آپ کو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائکرو فون آپ کو اس کے ساتھ انکلوڈڈ مل جاتا ہے جو کہ آپ لگا لیں گے اپنے ہلمٹ کے اندر تاکہ آپ اور اس کی آڈیو کوالٹی بھی بہت آوٹ کلاس ہے اور اس کا جو مائک ہے اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زبردست ہے آڈیو کوالٹی کے حساب سے it is one of the best بات کر لیتے ہیں کچھ اس کی فیچرز کی بلو ٹوٹھ ورین جو اس میں یوز ہویا ہے وہ 4.1 ہے فریکوینسی ہے اس کی 2.40 گہر رینج کی بات کی جائے تو 10 سے 15 میٹر depending upon the device 10 سے 15 میٹر کے اندر یہ کام کرتا ہے 3.7 وارڈ کی 500 مہ کی بیٹری اس میں یوز ہوئی ہے سٹینڈ بائی کی اگر بات کریں تو 240 گھنٹے تک اس کا سٹینڈ بائی ٹائم ہے اور اگر ہم بات کریں چارجنگ ٹائم کی تو 3 گھنٹے کے اندر یہ چارج ہو جاتا ہے چلیے سے اوپن کرتے ہیں وائرلیس ائر فون کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ڈبے کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے یہ ایک عدد ہیلمٹ بلو ٹوٹھ ہے ہمارے پاس اسے کرتے ہیں انبوکس تو اس کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں پھر اس کے اندر مل جاتی ہے ہمیں ڈیوائس اٹسلف یہ آگیا مین یونٹ کنٹرول اس کا آگیا پھر ہمیں مل جاتے ہیں دو ادرد سپیکر ایک ادرد میکروفون اور سپیکرز کے لیے ہمیں ساتھ مل جاتے ہیں یہاں پہ کورس یہ رہی ڈیوائس جو کی کلپ کے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہے پھر اس میں سے وائر نکل کے آتی ہے ہمارے پاس سپیکرز میں یہ دونوں سپیکرز اس کے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہیں اور ساتھ ایک ادرد میکروفون یہ بھی آلریڈی کنیکٹڈ ہے اس مین یونٹ کے ساتھ تو چلیے اسے آن کر کے دیکھتے ہیں اور اسے پیر کرتے ہیں موبائل ڈیوائس کے ساتھ اور دیکھتے ہیں اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کیسی ہے اسے کرتے ہیں آن اسے دبا کے رکھیں گے تو یہ آن ہو جائے گا جیسے کہ اس نے پاور آن کہا لینگویج چینج کرنے کے لیے اسے ہی ایک دفعہ دبائیں گے چائنیز آگی ڈبل ٹیپ کرنا پڑے گا اب چائنیز ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اسے دوبارہ ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اب یہ انگلیش میں آ چکا ہے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان سپیکر سے ہمیں آواز آ رہی ہے اور آواز کافی لاؤڈ اینڈ کلیر ہے مجھے باہر دور تک آواز اس کی آ رہی ہے تو چلیے اسے اب پیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد کیسی ہوتی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلوٹوٹ آن کیا تو یہاں بی ٹی ایٹ آ چکا ہے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو ابھی میں اس پہ کچھ پلے کر دیکھتا ہوں سانگ وغیرہ میوزک دیکھتا ہوں آواز کیسی آتی ہے واؤ دیس لاؤن کلیر ہو سکتا ہے آپ کو آواز آ رہی ہو میں بھی ہلمیٹ پہ تو نہیں لیکن جس لگا کے چیک کرتا ہوں کہ سانگ کیسی اس کی ساند جس امیز واؤ دیکھتا لاؤ دیکھتا لاؤ بہت اونچی آواز ہے لیکن ترین آف لیکن تیل یو میں آلریڈی ایک الف tel آگیس ال کتل یا الف tel میں آلریڈی یوز کر رہو ایک بلو ٹو لیکن اس کی بھی اتنی اونچی آواز نہیں ہے جیسی اس کی یہ بھی لٹل روم میں کافی گونجری آواز ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دو چھوٹے ٹائنی سپیکر کے ساتھ ایسا ہو پرائیس جی ہاں پرائیس ہے اس کی جس 4,000 روپیس آپ نے صحیح سنا اور میری ایکس پیکٹیشن کے مطابق کیوں نہیں کیوں کہ اب اس کے بعد آپ کو موڈل سے دکھانے والا ہوں ان کی پرائیس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ یہ کہ دیفینیٹلی وہ انٹر کام ہے اس میں آپ دیگر بائیکر کے ساتھ کنیکٹ ہو پاؤ گے اس میں یہ سہولت مویسر نہیں ہے یہ بلکل بیسک موڈل ہے جو صرف آپ کو آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرے گا لیکن پھر بھی اگر ساونڈ کوالیٹی دیکھی جائے بہت ریسیب کر لے گا آپ کو بائیک سائٹ پہ لگانے کی ضرور نہیں کچھ پہ نہیں آپ کوال ریسیب کر سکتے اور آن دے گو آپ سننے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے سانگ سننے سٹوڑ سن سکتے ایک چیز ہے جو کہ ابھی میں نے خود ٹیس کی بہت انچی موجود ہیں آپ کو جس کال پہ مل جائے گا سٹوڑ 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 کرنے و سیریز سب سے پہلا جو ہمارے پاس موڈل ہے وہ یہ رہا و 3 جو ہے یہ بیس بیس موڈل ہے یہ کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کی طرح اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ ڈیٹیلز لکھی ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ صرف دو پلوٹو دیوائس کے ساتھ ایک ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ کے دو آئی نہیں ہو پائے گا اور اگر اس کی بیٹری کی بات کریں جو اس کی بیٹری ہے وہ 600 م ای ایچ کی بیٹری ہے اگر اس کی لائف کی بات کریں کتنا چلے گا تو یہ دس گھنٹے تک ٹاک ٹائم دے گا آپ کو اور اس کے علاوہ یہ دھائی سو گھنٹے تک سٹین چینیز میں لیکن انہوں نے پکچر کی صورت میں یہاں پہ دکھایا ہے جو کہ سمجھ دا بہت آسان ہے چلیے بڑھتے ڈیوائس کی جانبی اسے اوپن کرتے ہیں انبوکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کو انبوکس اور کچھ اس قسم کا ڈببہ ہمیں مل ایک ادد پیکٹ ملتا ہے ای بیلیو اس میں ہمیں تمام اس کے کنٹرول اور سپیرز مل جاتے ہیں جس میں آپ کا ایک ادد مائکرو فون ہے ایک 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 ایس ہیلمیٹ کے لیے اور ایک فل فیس ہیلمیٹ کے لیے یہ میں آپ کو اپن کر کے بھی بتا دیتا ہوں باقی سپیکرز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں اور سارے کنٹرول وغیرہ بھی وائز بھی مل جاتی ہیں چارجر بھی اسی میں موجود ہے پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس یہاں ایک ادد ڈیوائس اس کو ہم کرتے ہیں ان باکس اسے باکس سے نکالتے ہیں باہر اور پہلے اس کا بغور معانہ کرتے ہیں پھر ہم چلیں گے اس کے پاس کی جانب سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹس کریں گے بہت زبردست طریقے سے بنائے گی یہ ڈیوائس ہے میں نے اُلٹی پکڑی تھی اب صحیح ہے یہ یوں آپ کے ہلمٹ پر یہ لگ جائے گی کچھ ایسی لگے گی آپ کو اور سامنے ہمیں 3 کا بٹن مل جاتا ہے یہ پاور کا بٹن بھی ہے اسے ہم تھوڑی تک آن آف کر کے دیکھتے ہیں اوپر ہمیں مل جاتے ہیں وولیوم راکرز یہاں پہ وولیوم کنٹرول ہو سکتا ہے پھر ہمیں پیچھے اس کا موڈل نمبر مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سائٹ پہ ہمیں مل جاتا ہے چارجنگ پورٹ چھیک ہے اور چلیے چلتے ہیں اب یہ نیچے بٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کنیکشن ہمیں مل رہے ہیں کچھ پوائنٹ ہیں کنیکشن کے یہ اچھی بات یہ ہے اور اگر چارجنگ کی ضرورت نہیں تو یہ جس آپ اس کا وارٹر پروف ہے یہ وارٹر پروف ہے جو پہلا بتایا تھا آپ کو بلوٹوث وہ بھی وارٹر پروف ہے اور یہ بھی وارٹر پروف ہے پانی اس کو نقصان بارش بلکل نہیں پہنچائے گی ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں اب ریپر مل جاتا ہے اس کو ہم ان ریپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہمیں کیا کیا آئٹم ملتے ہیں اس میں یہ ایک ادد ایک کلپ مل جاتا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہمیں اگر آپ ایک سٹرنل مائک لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کنیکٹر بھی مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں یہ ایک دد اس کا جو ڈاک ہے وہ مل جاتی ہے اس کے اوپر ہی مائک اور سارے سسٹم چلیں گے کیونکہ جو ڈیوائس ایٹس سلف ہے وہ اس میں یہاں پہ ریسٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر پائیں گے دیوائس دیوائس میں آپ دکھا دیتا ہوں کہ کیسے کام کرے گی جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ کنیکشن یونٹ دکھائے تھے یہاں پہ مجھے نہیں پتا آپ بتائیے کہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں elektric زبان میں مجھے نہیں پتا لیکن اب ہم اسے یہاں پہ رکھ کنیکٹ کر دیں گے نیچے دبائیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر آرام سے فٹ ہو گیا یہ اب اس کے جو سپیکر ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں آل ریڈی اب ان سپیکر کو ہم الگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بلٹ ان ہے آرہی اس کے اندر سے کنیکشن آ رہی ہے یہ نان ڈیٹیچ نہیں کر پا سکتے سے لیکن ہمارے پاس آ جاتے ہیں میکرو فون ان ان سٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ میکرو فون کیسے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ رہا اس کا میکرو فون ہے جو آپ یوز کریں گے اپنے ہیلمٹ کے ساتھ اور یہ ایسے سائٹ پہ کنیکٹ ہو جائے گا ہم اسے کر دیتے ہیں کنیکٹ اب سیف ان سیکیور ہو چکا ہے اور بڑی آسانی سے کنیکٹ ہو گئے چلی اب اسے آن کرتے ہیں آن کرنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیسے ہو گا اچھا اسے آن کرنے کے لیے 3 کا بٹن دبانا پڑے گا اور ساتھ اوپر وائلیوم راکٹ کو ایک ساتھ دبانا پڑے گا اور آف کرنے کے لیے بھی یہ میکنزم یوز ہو گا تو اسے ایک گٹھا دباتے ہم اب آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کا بٹن بھی گلو کر رہا ہے یہ آن ہو چکا ہے تو چلیے اب اسے پیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پیئر کیسے ہوگا یہ 3 کے بٹن کو تھوڑی در دبا کے رکھیں گے تو پیئرنگ موڈ میں چلا جائے گا اور ریڈ بلو لائٹ ایسے سامنٹینیس لی اوپر نیچے یہ آن آف ہونے شروع ہو جائے گی اب جیسے پیئرنگ موڈ میں ہے تو چلیے اسے اپنے موبائل کے ساتھ پیئر کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی ساؤنڈ کیسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں V3 کے نام سے بلو ٹو ڈیوائس یہ ہاں پہ فائن کر لی چلیے اسے کنیک کر دیکھتے ہیں یہ میں نے کلک کر دیا اور یہ کنیک ٹڈ ہو گیا یہ اوپر لکھا نظر آ رہا ہو آپ کو چلیے کچھ پلے کر دیکھتے ہیں و و دیکھتے موسیقی 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 کے برابر آ رہی ہے پرائس کے اگر بات کی جائے سب لوگ ویٹ کر رہے ہوگے کہ پرائس کا بتایا جائے سات ہزار روپے اس کی پرائس ہے وی تھری موڈل کی اور اگر آپ کو چاہیے جیسے کہ میں آرہی بتا چکا ہوں ٹو ڈیوازی کے ساتھ سامنٹینیوسلی کنیکٹ ہو سکتا ہے باقی کال ریسیونگ اینڈنگ ایری فنکشن آویلیبل ہے اس میں اور یس اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی کونے میں چاہیے تو نیو پاک ٹریڈنگ کا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے ان کی ویب سائٹ ان کا فیس بوک آئی ڈی سب کچھ موجود ہے آپ انہیں کانٹیکٹ کر کے آرڈ کر سکتے ہیں باقی اب اگر بات کریں وی ایٹ کی وی سکس کی بھی میں آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں وی ایٹ کی بھی وی سکس آپ کو آویلیبل ہے 9200 روپے میں اور وی ایٹ 11500 دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا سا بیٹری کا فرق ہے یہ 600 یہ 800 ایم اے ایچ ہے اور یہ 1000 ایم اے اچ ہے if i'm not wrong اور یہ تین تین ڈیوائسز کے ساتھ ایک ساتھ دونوں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی رینج ہے 1 کلومیٹر اور اس کی رینج ہے وی ایٹ کی رینج ہے 1.2 کلومیٹر اور یہ 120 کلومیٹر سکھ دونوں کام کرتے ہیں یعنی کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے آپ جا رہے ہیں تب بھی یہ ایزیلی کام کریں گے اور ساونڈ کوالیٹی کا وی ایٹری آپ سن چکے ہیں ساونڈ اور میرا ایکسپریشن بھی دیکھ چکے ہیں تو یہ ایڈوانس موڈل ہیں اور ان دونوں کی خاص بات ان کے میکرو فونز ہیں کیونکہ وی ایٹ میں آپ کو ڈول میکرو فونز ملتے ہیں جو آپ فل فیس اور ہاف فیس دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں پرائیس میں آرڈی بتا چکا ہوں 11500 this is the superior one this is the number one and fantastic thing اور mid range میں ہمارے پاس آجاتا ہے 9200 روپے میں V6 اور ان دونوں میں جس بیٹری اس کا فرق ہے اس کی بیٹری بہت زبردست ہے تھوڑی long lasting ہے اور اس کی تھوڑی سی اس سے کام ہے تو چائز جو بھی آپ نے آرڈی کرنا ہے تو یہ تھا آج کا ریویو I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی and yes so guys at the end I would like to take a leave thank you so very much for watching this video I hope آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کو سبسکرائب نہیں کیا تو make شئر یہ سبسکرائب تو بائک میٹ پی تاکہ اسی قسم کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے اور جو بھی نیو گیجیٹ آتے ہیں ہم آپ کو دیکھاتے رہے اور آپ سب سے پہلے نوٹفائی ہو جائیں تو سبسکرائب تو کیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دباع دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا السلام علیکم